دنیا کی وہ جگہ جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں آپ نے ایسی جگہوں کے بارے میں سنا ہوگا جہاں لوگوں کے داخلے پر پابندی ہے عام طور پر ایسی جگہ فوج کے زیر استعمال علاقے زیر زمین بنکرز یا پھر وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سائنسی تجربات کیے جا رہے ہوں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جہاں صرف مردوں کے داخلے پر پابندی آئیت کی گئی ہو اور عورتیں وہاں کسی روکٹو کے بغیر جا سکتی ہوں یہاں تک دنیا کے عرب پتی اور خرب پتی مرد بھی وہاں جانا چاہیں تو وہ اپنی دولت کا استعمال کر کے بھی وہاں قدم نہیں رکھ سکتے قدم رکھنا تو دور کی بات ہے اس جزیرے کے قریب پہنچ کر بھی اسے دیکھنے کی اجازت نہیں یہی نہیں بلکہ امریکہ کے صدر کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ مردوں کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ جزیرہ آخر ہے کیسا وہاں بنائے کی امارات اندر سے کیسی ہیں یہ یورپ کا حسین ملک فنلینڈ ہے جہاں آخری برفانی دور کے بعد انسانوں نے اپنے گھر بنا کر رہنا شروع کر دیا تھا یہاں لوگ آزاد تھے اور ان پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی لیکن آج اس ملک میں چاہے لوگ آزاد ہی ہیں لیکن پھر بھی یہ جزیرہ ایسا ہے جہاں مردوں کے آنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے فنلینڈ میں اس جزیرے کو خواتین سوپر آئیلینڈ کے نام سے جانتی ہیں 23 جون 2018 وہ پہلا دن تھا جب یہاں پوری دنیا کے مردوں کے داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا دراصل اس جزیرے پر کوئی بھی مرد اس لیے نہیں آسکتا کیونکہ امریکہ میں رہنے والی ایک خاتون کو یہاں مردوں کا آنا ذرا بھی پسند نہیں تھا اس خاتون کا نام لسٹینا ہے یہ امریکہ کی امیر ترین خواتین میں سے ایک ہیں اور یہ صرف اس کی دولت کا ہی کمال تھا کہ اس نے دنیا کے کسی پرسکون علاقے میں ایک ایسا جزیرہ خریدنے کا فیصلہ کیا جہاں دنیا بھر سے صرف ایسی ہی خواتین آ سکے جو مردوں سے تنگ ہیں اور کچھ دنوں کے لیے کسی بھی مرد کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی اور صرف خواتین کے ساتھ ہی سمندر کے کنارے وقت گزارنا چاہتی ہیں آج بھی دنیا بھر سے خواتین لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف اس لیے یہاں آتی ہیں کہ وہ مردوں کی نظر سے دور رہ کر یہاں اپنی زندگی کے کچھ دن گزار سکیں دوسرے ملکوں سے آئی اجنبی خواتین سے مل سکیں ان کی زندگی کے بارے میں جان سکیں اور زندگی کا کچھ الگ ہی تجربہ حاصل کر سکیں یہاں خواتین نہ صرف کھانا پکانا سیکھتی ہیں بلکہ یوگا کی کلاسز بھی حاصل کرتی ہیں جزیرے پر خواتین کے لیے جو گھر بنائے گئے ہیں اس میں دس کمرے ہیں ان میں سے ایک کمرہ ایسا ہے جہاں یہ خواتین سمندر کے خوبصورت نظارے لے سکتی ہیں جو مرد سے تصویروں میں ہی دیکھ سکتے ہیں اس جزیرے کے آس پاس ایک نہیں بلکہ سینکڑوں جزیرے ہیں جن میں سے کئی تو یہاں سے نظر بھی آتے ہیں لیکن وہ تمام جزیرے غیر آباد ہیں یوں خواتین مردوں کی نظروں سے بچ کر اپنی زندگی کے کچھ دن گزارتی ہیں اور پھر اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتی ہیں تو بس یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھروقت آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ